سبسکرائب کریں اس چینل کو اور دبائیے اس بل آئیکن کو سب سے پہلے نیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہوا کرتا ہے اس کو نہ منزل کہتے ہیں نہ اقترار کہتے ہیں نہ اقتراب کہتے ہیں آپ کوشش کریں گے اس طرح کی اقترار میں کہ جب ایک پارٹی اکثریت حاصل کر لی تو پھر اس کے بعد جناب فوج بھی ہے اور آئی ایس آئی بھی ہے اور آئی بھی بھی ہے اور بیروپیزی بھی ہے اور اسٹرمنٹ بھی ہے اور ان کے درگے میں آپ بیٹھ کر نظام چلائیں گے آپ بتائیں آپ اس مورد سے جلا سکتے ہیں ہاں تلقید آپ پر ہی ہوگی آج بھی یہی کہتے ہیں نا اب دھاندی کا مجرم کون ان ساری نقصانات کا اصل ذمہ دار کون لیکن کہتے ہیں ہمارا نام اطلع سیاسی آدمی ہیں اس کو ان ترقید کا نشانہ بنا ہونا ہمارا نام نہیں ہونا تو میں نے کہا پھر تو ہماری حالت وہ کسی مولین صاحب نے مسئلہ بیان کیا محلے میں کہ بیوی جو ہے وہ کبھی بھی اپنے خاون کو نام سے نہ پھکا رہا اب وہ نماز پڑھ رہی تھی اور اس کے خاون کا نام تھا رحمت اللہ سلام پھر اسلام علیکم نکے لابا اسلام علیکم نکے لابا تابت کا تو نام لے رہ نہیں تھا اب ہم بھی جناب نام نہیں لے سکتے علیوں کے لیے جگہ کیوں گونے چاہتے ہیں میرے محترام دوستو ہم نے دنیا کی سیاست کو بسم کرنا سیاست تدبیر و انتظام کا نام انبیاء کی وراسط جس طرح ہم مسجد کے مسلے کو پیغمبر کی وراسط سمجھتے ہیں جس طرح ہم ممبر رسول کو رسول کی وراسط سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہم اس ذابطے کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اس ذابطے کی تطبیق کرتے ہیں وہاں پر کہ مسجد کے مسلے پر لغاری صاحب کھڑے ہو کر دکھائیں مولی صاحب کھڑے گا اس کو یہ پھر غمبر کی وراسط ہے اور میں اس کا وارث ہوں تو کورو تو یہاں کھڑے ہونے والے انہیس صاحب جیسے علمی آدمی اور یہ مقبول جانز جیسا ان کے متعلق یقیناً میں اعتراف کرتا ہوں مجھ سے زیادہ ہے لیکن سوسائٹی ہماری اپنی استعلاح میں ان کو عالم دین نہیں کہتی تو پھر اس کو مسلے پہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں اور ناظرہ قرآن پڑا ہوا اگر داڑی رکھ لیں پگڑی باندیں مولی صاحب بن جائے تو امام بن جاتا ہے تو پھر منصب سیاست منصب خلافت منصب امامت یہ بھی تو انبیاء اکرام کی وراسط ہے وَإِذِرْتَ لَا اِبْرَاهِمْ وَرَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنُ قَالَ إِنِّي جَاعْلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا آج کل کہتے ہیں مغروسی سیاست مغروسی سیاست کا لفظ مغرب سے آیا ہوا ہے جہاں نصب نامہ ختم ہو چکا ہے تو جہاں نصب نامہ ختم ہو جائے وہاں ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ مغروسی سیاست کا انکار کر دیں لیکن جہاں جتنا مقدس نصب ہوگا اور پورے سب سے زیادہ مقدس اور پاک نصب انبیاء اکرام کا ہے نبوتیں مغروسی طور پر منتقل نہیں ہوئی تو انبیاء کی سنت ہے ہم کس جاہلانہ تصور میں فرص گئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغمبرت اللہ کے اِنِّ جَاعْلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا تمام انسانیت کے میں تمہیں امام بناتا ہوں تو بشری فطرت کے منطابق آپ نے فرمایا قَالَهُ مِنْ دُرِّيَتِي میری اولاد کو بھی اشرف عطا فرمائے لیکن اللہ نزاب تلیلی اقوال الائن اور واحد الواربی اگر آپ کے راستے پہ نہیں ہوگا اور آپ کے نظریہ اور عقیدے کے ساتھ اس کی کمیٹمنٹ نہیں ہوگی تو پھر اس کو یہ منصب نہیں دیا جا سکتے پھر حضرت نوح کی اولاد ہے اللہ کو پکار رہا ہے یہ میرے بیٹا ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے اللہ نے فرمایا انہو لیسے من اہلی انہو عمر غیر صالح یہ آپ کا بیٹا ہے لیکن اس نے کمیٹمنٹ توڑنی ہے آپ کے واہ اخیار نہیں کی اب آپ اس کو اپنا وارث مت کرتے ہیں اس حوالے سے لیکن میں بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ حضرت عبراہیم جس نے ساری زندگی شرق کے خلاف لڑتے ہی توہید کا درست دیتے رہے ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے بندے اور رب کے درمیان جوڑ پیدا کرتے رہے بدھ توڑتے رہے اس کی فاداش میں آگ میں ہینک دیئے گئے تمام مراحل سے گزرنے کے بعد جب ان میں کامیاب ہو گئے اور اللہ نے آپ کو امامت عطا کر لی اب ترجیحہ تبدیر ہو گئی مصد ترجیحہ کا ہوتا ہے اب وہی موحد آزم وہی قاتع شرق وہی بتو بتو انے والا انسانیت کا منصب امامت سنبھالنے کے بعد اس کا لبولہ جفورن تبدیر ہو جاتا ہے زمداری ان کے حوالے سے ترجیحہ تبدیر ہو گئی وہید قال ابراہیم اب یہ وہ چیز ہے کہ مملکتی زندگی میں نماز بھی فرض ہے روضہ بھی فرض ہے عبادات فرض ہیں لیکن عبادات اس کی پابندی یہ اجتماعی نظام میں اللہ کی نیابت کے لیے اہلیت کا نام ہے اگر کسی شخص کے اندر عبادات نہیں ہے اور اس کی شخصی زندگی میں اللہ کو اللہ کے سامنے بندگی اور عبودیت نہیں ہے تو وہ اس کے اجتماعی نظام میں اللہ کا خلیفہ بننے کی اصلاحیت اور اہلیت نظام بنیادی یہ ہے اور جب آپ سیاست کریں گے مملکت کے نظام پہ بخص کریں گے تو پھر آپ کے مد نظر یہ ہونا ہوگا کہ آپ اس ملک کے انسانی حقوق کا تحت کریں گے ہم لفظ امن کو استعمال کرتے ہیں تین حروف کا لفظ ہے امن لیکن امن یہ نام ہے تمام تر انسانی حقوق کے تحفظ کا اور تمام تر انسانی حقوق اس کا مہور تین چیزیں ہیں انسان کی جان انسان کا مال انسان کی عزت و عبرو اور دنیا جہان کے تمام قوانی اور کسی حوالے سے بھی وہ ان تینوں کے تحفظ کیلئے بنای جاتے ہیں جان کے حقوق کیا ہیں مال کے حقوق کیا ہیں عزت و عبرو کے حقوق کیا ہیں اس کا تحفظ کیسے ممکن ہوگا اس کی تلافی کیسے ممکن ہوگی حقدار کی اگر حق کی تلافی ہوتی ہے تو حقدار کو آپ اس کا حق کیسے پہنچائیں گے تمام قوانی اس بنیاد پر بنتے ہیں لیکن سب اسلام واحد اسلام واحد نظام ہے کہ جہاں قانون کا سلسلہ بعد میں شروع ہوتا ہے ابتداء اخلاقیات سے ہوتی ہے آپ ایک شخص سے قرضہ مانتے ہیں وہ آپ کو قرضہ دیتا ہے مدت پوری ہوتی ہے اب آپ نے قرضہ واپس کرنا ہے تو اسلام ایک سے کہتا ہے کہ قرضہ وقت پر ادا کرتا ہے یہ اخلاقیات اگر آپ وقت پر نہیں ادا کر سکتے تو دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ محلت دیتے ہیں اگر محلت کے باوجود بھی آپ ادا نہیں کر رہے تو پھر اس فریض سے کہتا ہے ماف کر اب ایک فریض ادا نہیں کر رہا اور دوسرا ماف نہیں کر رہا تو اب یہاں سے قانون کا سفر یہاں ساری دنیا میں ابتدا قانون سے ہوتی ہے دین اسلام واحد نظام ہے جس کا آغاز اخلاقیات سے ہو اور دنیا کے تمام نظام وں نے اگر اخلاقیات کے حوالے سے اور ایک منظم زندگی اور خوشحال زندگی کے حوالے سے اصول لیے ہے تو وہ دین اسلام سے لیے دانش فقط تسلیم کرتے ہیں اس بات کو اور دوسری چیز خوشحال معیشہ رب جعل ہدا بلد آمنا ورزق اہله مل اتبار فليعبد رب ہدا البیت اللذی اتعام من جوع وآمن ہم معاہدہ عمرانی ہے تم میری عبادت کروگے میں بدل میں یہ چیزیں دوں گا ہمارا ملک ہے جہاں نہ آپ کو امن نصیب ہے اور جہاں نہ آپ کو معاشی خوشحالی نصیب ہے لیکن اس کے باوجود آپ پابند ہیں کہ سٹیٹ کو ضرور ٹیکس ادا کریں یہ تو معاہدہ ہے میں ٹیکس دوں گا تو آپ مجھے میری خیرائی میں کیا کریں گے اور ٹیکس دینا چاہیے لیکن کیوں نہیں دیا جا رہا پرابلم کہا پہ ہے ہم برسغیر کے لوگ انگریز کے دول میں جب قوم اپنے آپ کو انگریز کا غلام سمجھتی تھی تو انگریز کو وہ ٹیکس دینے کیلئے تیار نہیں ہو رہی تیار میں جب انگریز کو ٹیکس دوں تو مجھے کیا پیدا ہو ستر اکتر سال ہو گئے ہم نے پاکستان میں عام آدمی کے ذہن اور فکر کو تبدیل نہیں کیا ہے اور وہی ادمی اعتماد جو فرمی نظام پر اس قوم کو تھا آج پاکستان کی اس نظام پر بھی وہی ادمی اعتماد تو کیسے چلے گا نظام یہ دو بنیادی چیز وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْفِ يَبْدَمْنِهَا اَيَبْهُوكِ فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاثَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ فرق كبارت این ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله قرية كبارت پوری آبادی کی بات کر رہا ہے ایک فرد کی بات نہیں کر رہا ہے جب اجتماعی نظام میں قوم ناشکرا ہو جائے نافرمان بن جائے کیونکہ اللہ کا ایک نظام ہے دیہوی نعمت اللہ واپس نہیں کرتے اللہ اللہ دیتا ہے بے حساب دیتا ہے جس کو چاہے دیتا ہے جتنا دیتا ہے تو واپس نہیں کرتا ہے لیکن تک واپس کرتا ہے ذالک بئن اللہ لم يکم مغیر نعمت انعمہ علا قوم حتی یغیر ما بئن تم اپنے بدعمالی کی وجہ سے اور کفران نعمت کی وجہ سے جب اس کے مستحق قرار پاتے ہو تو تب پھر اللہ تعالی وہ نعمت چھین لیتا ہے اور یہ وہ بنیادی اساس ہے اجتماعی زندگی میں ملک اور قوم اور ملت کے لئے اور ہم ہیں کہ ہم نے آج اکتر سال گزار دی آج بھی ہماری معیشت بیرونی قرد آج میں تو خود معاشیات کا کوئی معاہر نہیں ہوں لیکن جو سنتا ہوں اور تفسیر میں سنے ہیں اور ان لوگوں کی تفسیر سنے ہیں جو باقیدہ حساب کتاب سے بات کرتے ہیں کہ ان گزشتہ پانچ چھ مہینوں میں ہم نے روز مرہ کے حساب سے پندرہ عرب روپے کی تبدیلی ہے روز مرہ کے حساب سے یہ ہے تبدیلی آپ یہ ہے بیجن ترقی اس کو ترقی کہتے ہیں نہیں یہ ترقی معقوس ہے اہلوں سے نہ اہلوں کی طرف ترہ جانا یہ تمدیلی ہے ہم احتماط نہیں پیدا کر سکتے مول تو ظاہر ہے کہ سیاست دو طرح ایک خالص فکری اور نظریات سیاست اور ایک اقتدار کی سیاست ہمارا وطیرہ یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے سیاست اور آئینی نظام میں فیصلہ کن قوت عوام کا ووٹ ہے تو پھر ہمیں عوام کو اعتباد میں لینا عام آدمی کی مسائل کو سمجھ نہ ہوگا ان کی ضرورتوں کو ہم نے پورا کرنا ہوگا ہمارے بہت سے علماء ہیں ہمارے ساتھی ہیں اگر کوئی غریب آدمی ان کے پاس چلا جاتا ہے کہ میرا تھانے میں کام ہے یا میرا کشہری میں مسئلہ ہے میرا کس دفتر میں مسئلہ ہے تو آپ نے تو اسلام کو ووٹ دیا تھا یہ یہ تمہارے ذاتی مسائل ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام آدمی کی مشکل کو دور کرنے اور مشکل میں عام آدمی کا مدد کرنے کو انتہائی فضیلت قرار دیا چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بِعَبْدِهِ خَيْرًا يَصْرِفُ حَوَائِ جَنَّاسِ اِلَيْهِ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں لوگوں کی ضرورتیں اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ خَلْقًا خَلَقَهُم لِحَوَائِجِ الْنَاسِ يَفْزَعُ الْنَاسِ اِلَيْهِم بِحَوَائِجِهِم هُمُ الْآمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ کی ایک ایسی مخلوق بھی ہے جس کو اللہ نے پیدا ہی اسی لئے کیا ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں بورا کریں اور لوگ لپکتے ہیں اُن کی طرف اپنی ضرورتوں کے ساتھ یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے روز عذاب سے محفوظ ہوتی ہیں اتنے حضیم فزیدت ہیں عام آدمی کی ضرورتوں کو پورا کرنا اس کی خدمت کرنا اور ہم نے ان چیزوں کو دنیاوی چیز سمجھ دیا ہے انگریز کے زمانے سے جب علیگر میں مدرسہ قائم ہوا اس کے مقابلے میں دیوبند میں مدرسہ قائم ہوا علم تقسیم ہو دینی علم اصلی ہو یہ علم کو کس سے تقسیم کیا ہے کون کہتا ہے کہ علم دو حصوں میں تقسیم ہے رب العزت نے تو علم کو علم ہی کہا ہے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کے مقام کا طائم کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِبٍ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٍ یہ جو مقام خلافت اللہ نے انسان کو عطا کی اس کیلئے جو وجہ فزیلت ہے وَعَلَّمَ آدمَ الْأَسْمَالِكُلَّهَ اَوْلِيَاتِ تو خلافت کے لئے بھی علم چاہیے اور علم اگر قرآن علم ہے تو پھر اس میں تو حضرت نوحہ رہے سلام کی لقلی کا علم ہے وَسْنَعِ الْفُلْكَ بِعَعُلِنَا وہ تو لقلی کو کھاکاکر بنا رہے دیں رکشتی تو یہ دنیا لئے علم ہے لیکن قرآن کر رہا ہے نصول بیغمبر کی طرف سے حضرت موسیقی 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 موسیقی